ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیگل ہیلپن ہندی فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا مسلم لاؤ کے اکارڈنگ کسی بھی مسلم پتی کو دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی پتی سے اجازت لینی ہوگی یا فر نہیں تو ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے ویڈیو انفرمیشن اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولیے گا ڈلی ہائی کوٹ میں حال ہی میں ایک ایسا ماملہ آیا جہاں پر ایک مہلا نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک مسلم پتی کو دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پریزنٹ وائف سے اجازت لینی ہوگی تو ڈلی ہائی کوٹ نے اس دعویٰ سے جڑے سبھی ڈاکیمنٹ پیش کرنے کے لیے مہلا کو اجازت دی ہے کیس کی سنوائی کرتے ہوئے چیف جسٹیس ویپن سانگھی اور جسٹیس نوین چاولہ کی بینچ اس مہلا کو یہ ڈاکیمنٹ پیش کرنے کو کہا ہے جس میں یہ پروف ہوتا ہو کہ سریعت قانون کے تحت اپنی سبھی پتنیوں کا بھرن پوشن کرنا ایک مسلم پتی کی جمعیداری ہوتی ہے مہلا کا کہنا ہے کہ مسلم پتی دوارا دوسری شادی کرنا یا ایک سے زیادہ شادی کرنا پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں قانونی ہے کیونکہ وہاں پر مسلم ویقتی قانون ادھینیم پربھاوی ہے اس کے جواب میں دلی ہائی کوٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ سریعت قانون ہے یا پھر پردھاگت قانون ہے کیا یہ پاکستان کا قانون ہے اور اس کا ریلیشن بھارت سے کیسے ہے کوٹ نے کہا کہ بھارتے قانون کے انصار پتی کو دوسری مہلا سے شادی کرنے سے پہلے اپنی پریزنٹ فائف سے سہمتی لینے ہوگی یہ پروویزن کہا گیا ہے کوٹ اس مہلا کی یاجیکہ پر سنوائی کر رہا تھا جس میں کی مسلم پتی نے گیارہ مہینے کے بچے کے ساتھ اسے چھوڑ دیا تھا تو اس طرح سے کوٹ میں سنوائی کے دوران مہلا نے دعویٰ کیا کہ اسے پتہ چلا کہ اس کا پتی اسے طلاق دینے اور کسی اور سے شادی کرنے کی یوچنہ بنا رہا ہے یاجیکہ میں ایک مسلم پتی کو اپنی پتنی یا پھر پتنیوں کی لکھت سہمتی پرابت کیے بینا ان کے لیے پہلے اوچت آواز ویوستہ کرنی ہوگی تب جا کر وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اسی کے ریلیشن میں ہائی کورٹ نے انہیں ڈاکرمنٹ پیش کرنے کے لیے کہا ہے تو فرنس یہ تھی ڈلی ہائی کورٹ کے ایک لیٹس نیوز ہوبکہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو انفرمیشن اچھا لگا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا موسیقی